through the members of parliament ان کو مضبوط کرنا ہماری ایجنڈے میں ہے ہماری تو انسٹیٹوشن کو مضبوط کرنے کا ایجنڈا اور نیشنل ایجنڈا کوئی اوپر سے تو نہیں آتا جی نہیں مہم آپ بڑی خوبصورت باتیں کر رہی ہیں لیکن let us face one thing ہمارے ملک کے کتنے پرابمز ہیں صرف judiciary یا justice کا نہیں بیشک ہے میری بات سن لے نا میم میرا question سن لیجیے اور مہمگاہی کا کیا ہو رہا ہے آپ کے چیف جسٹس نے بھی notice لیا ہے کہ جو پیٹرول کے اندر ہے government can take taxes but it cannot take profit میم آپ میرے سوال کی essence کو نہیں سمجھ رہی ہے میں اللہ جس آپ کی اسمبلی میں پوچھا جائے گا کہ آپ کے اندر جو government commitment دے رہی ہے کہ بجلی جانسی ہے end of this year تک load shedding نہیں ہوگی. When the assembly will also ask کہ اگر اس کے بعد ہوتی ہے تو کیوں ہوئی ہے اور اگر اس کو ختم کر رہے ہیں load shedding which is a very big important agenda. وہ اس کے بارے میں ضرور کہا جائے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کچھ کر رہے ہیں to make sure that load shedding. لیکن ma'am you are all right. آپ بڑی اچھی باتیں کر رہی ہیں and I am really impressed کہ اللہ کرے اتنی باتیں ہو رہی ہیں لیکن آپ somehow you are missing my point. میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں. ابھی آپ نے کہا na cj restore ہو گیا ہے تو وہ سو و مٹو لیں گے. اب بہت ساری responsibilities لگتا ہے ہمارے politicians are now going to shift to the courts. جبکہ vote تو میں نے آپ کو دیا نا جی. vote تو میں نے ایک politician کو دیا. تو آپ لوگوں کی mashallah you were part of the federal government also ma'am. اور آپ نے mashallah 14 ministers تھے federal government میں آپ کے. تو اس وقت آپ نے budget بھی بنایا. اس budget میں بھی ہمیں relief نظر نہیں آیا. بے شمار اور چیز ہے. پندرہ ministers ہونے تھے. ہم ایک مہینہ رہے اور ایک بجٹ بنایا پھر بیا. ہم وہاں سے آگئے اور ہم آپ کا budget ہم نے نہیں بنایا. بجٹ جون سے اس وقت کے پیزنٹ آپ کے فانانس منسٹر تھے. انہوں نے بجٹ بنایا. ہم نے نہیں بنایا. اس وقت کو فانانس منسٹر ہی نہیں تھے. بے دفول تھے. بے رہا جب بانا پھر بیا ہے. اس حاف دار کو اسے فانانس منسٹر ہے. بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو بہت ساری پولیسی کو چیلنج کیا جاتا ہے اس صرف آپ کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا تمام پارٹیز when you come into power usually what happens is کہ ہومورک نہیں ہوا ہوتا اور اسی وجہ سے جمہوری حکومت پہ ہمیشہ ویک رہی ہیں I'm sorry I don't agree with you ہماری پنجاب میں گورنمنٹ ہے اور ہم نے اپنا بالکل ہومورک کیا ہوا ہے تیررزم کو نہیں رکھانا ہے I mean جب تک ہماری گورنمنٹ کی ایک سال آپ کو اس طرح کی دہشتگردیاں جو اب اس وقت ہو رہی ہیں جو ایک دم سے ساری پولیس کو اور ساری پھلے خواکنییں پھلے کیا گیا قرآنשים کو بدل کیا گیا مام دیرانی خان میں تفہلے ہو گیا��니 مام دیرانی خان میں تفہلے خان میں بیاقت ہے میں تک ہوسنا اور میں بھی ایک دکان رہ سے ہے پھلے میں رہے پ پھلے Mobile اور میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جو میں چاہے ہیں اور میں لوگوں کے بارے میں ذیکھنا چاہتی ہوں اس لحفے میں کو میرے پاس وانند خراجیاں ایک دکان تھا وہ وڈکان تھا تزer ایک شاپ تو وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں میاں صاحب کو میری طرح سے سلام دے میں کبھی پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھا سکتا تھا کیونکہ ہر وقت روٹی پانچ روپے کی ایک روٹی تھی اب اس کے بعد دو کی ہوئی تو میں زرہ زیادہ کھانا شروع ہوں اب ایک کی ہے اب میں پیٹ بھر کے روٹی کھاتا ہوں میں تین کھاتا ہوں میں چار کھاتا ہوں جتنا میرا دل کرے میں کھاتا ہوں اور تھوڑا سا سالم ساتھ ڈال دوں تو میرا یہ جانسہ ہے دس اک روپے بارہ روپے میں میرا کھانا ہو جاتا ہے یہ بھی ایک امپورٹن چیز ہے تو فیڈیو گورنمنٹ تو فیڈیو گورنمنٹ فیڈیو گورنمنٹ اور سیکیورٹیو گورنمنٹ جو پنجاب میں ہم نے دی ہم حکومت میں ہیں اور ہمیں اس چیز کا فقر ہے کہ ہم نے یہاں پر روٹی بھی سستی دی ہم نے لوگوں کو سیکیورٹی بھی دی ہم آتھ ہسپٹلز میں جائیں تو بہت سارے ہسپٹلز میں جو غریب لوگ ہیں ان کو مفتل آج ہو رہے اور صحیح علاج پاتا ہوں کہ علاج نہیں صحیح علاج ہو رہے اور ساتھ ان کو میڈیسنز بھی ملتی ہیں آپ سکولز میں جائیں تو بچوں کو ایڈیوکیشن ایک اچھی ایڈیوکیشن مل رہی ہے اور بوٹی مافیا کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ جو بھی ہمارے پروجیکٹ ہیں اس وقت ہم دوسرے پروجیکٹ کیونکہ ہمارے پاس کم پیسہ آ رہا ہے تو جو بھی ہمارے پروجیکٹ ہیں جو ہم چلا سکتے ہیں ہم اپنا کر رہے ہیں چلی ماہم جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کہیں ہمارے سے کم ہی ہو رہی ہے آپ ہمیں بتائیں ہم اس کو بھی امپروف کریں گے ماہم تینکیو بہر مچ آپ کے اس انویٹیشن گا انشاءاللہ آپ کو تنگ کرتے رہیں گے اور تینکیو بہر مچ پر ٹاکنگ تو اس اسلام علیکم ماہم بات یہ ہے کہ ان کی بات تو ہم سن رہے تھے آپ کا بھی یہی ہے آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ ہمورک بھی کرتی ہے اور وہ نیشنل ایجنڈا میں بلیف کرتی ہے نہیں ہم یہ نہیں کہتے وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں بات یہ ہے کہ یہ پاپلیسٹ اپروچ ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاپلیسٹ اپروچ ہے کہ جی لانگ مارچ خود ہی جنوری سے مارچ تاکی تو کوئنسائید وید ڈوگرز ریٹائرمنٹ اپنے مخدمے کے فیصلہ خود اپنے حق میں کرنے کے لیے عوام کو دھکا دیا عوام کو لانگ مارچ میں لے کے چلے زرداری صاحب نے اور گلانی صاحب نے فیصلہ کیا ہماری پارٹی کو ہماری پارٹیوں کو ہماری پارٹی ہے ہی نہیں دوگلی پارٹی ہم تو ہم اپنے آپ کو نقصان کرنے کے لیے چلے 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 ان سے پوچھے ٹکوال کا دھماکہ کس نے کرنے کے لیے نہیں بلکل ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ ہم نے سامنے بات کریں گے لیکن خواتینوں حضرات آپ نے ہمارے پولیٹیشن کی بات سنی پرابم پتہ کیا پرابم یہ ہے ہم سارے کے سارے لوگ ستے آف دینائل میں رہے ہیں ہم سارے سمجھتے ہیں کہ میں سب کچھ صحیح کر رہا ہوں اور شاید دوسرا غلط کر رہا ہے ہمارے یہ آپ کا اور میرے بارے میں بھی ہے اور لیڈرز کے بارے میں بھی ہے آپ کے اور میرے جو وہ ہے نا جی اسٹیٹ آف ڈینائل ہے اس کو تو حالات جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے ہم لوگوں کو اٹھا دیتے ہیں مہنگائی زیادہ ہو جاتی ہے پرابمز ہو جاتے ہیں پولیٹیشنز کو آپ نے اور میں نے جو ہم ووٹرز ہیں انہوں نے جگانا ہے اور ہم نے یہ ان کو یاد کرانا ہے کہ نیشنل ایجنڈا پر کام کریں اور اگر نیشنل ایجنڈا پر کام کرنا ہے تو سب سے پہلے تو نیشنل ایجنڈا کیا ہے اس کو لے کر آئیں پہلے تو سمجھیں ہم ورک کریں جیسے مولوی حضرات بات کرتے ہیں سود نہیں ہونا چاہیے بلا سود بنکاری کا نظام تو پتہ چلے نا جی اسی طرح نیشنل آپ کے ایجنڈا اور نیشنل انٹرسٹ کو بھی ہمیں ورک آؤٹ کرنا پڑے گا یہ تھا آج کا پروگرام اور یہ تھا آج کے پروگرام کا لبے لباپ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی